اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے واللہو اللذی ارسل الریاح فتسیر سعابا فسقناہو الہ ملد میت فأحیینا به الأرض بعد موتها کذالک النشو اور اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو خوش قطع زمین کی طرف ہاک لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اسی طرح مردہ انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا من كان يريد العزت فللہ العزت جميعا جو شخص عزت حاصل کرنا چاہے تو تمام طرح عزت اللہی کے لئے ہے اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور نیت کام اس کو اٹھا لیتا ہے اور جو لوگ بری بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان لوگوں کا مکر نیست نابود ہو جائے گا واللہ خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثا ولا تضعو الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على اللہ یسین اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دئیے اور کسی عورت کو نہ حمل رہتا ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر سب اللہ کی علم میں ہوتا ہے اور کوئی بڑی عمر والا نہ عمر پاتا ہے اور نہ کسی کو عمر گھٹتی ہے مگر یہ سب لوہ محفوظ میں لکھا ہے یہ سب اللہ کے لئے آسان ہے اور دونوں دریہ برابر نہیں ہیں ایک تو شیری ہے پیاس بجھانے والا پینے میں خوشگبار اور دوسرا کھاری کڑوا ہے اور تم ہر ایک سے ترو تازہ گوشت کھاتے ہو اور سامان زینت نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو اور اس میں تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھارتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو یونج اللیل فی النہار ویونج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل يجری لأجل مسمع ذالکم اللہ ربکم له الملک والذین تدعون من دونہی ما یملكون من قطمین وہ رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر پیروتا ہوا لے آتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چلتے رہیں گے یہی اللہ تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم اگر تم ان کو پکار ہو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے اور تمہیں کوئی نہیں بتلائے گا جیسا کہ خبر رکھنے والا بتلائے گا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے اور یہ بات اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور اگر کوئی بوجھ لدہ ہوا کسی کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے پکارے گا تب بھی اس کے بوجھ میں سے ذرا بھی اٹھانے کے لئے کوئی نہ آئے گا اگرچہ وہ قریب تنی نشتے دار ہی کیوں نہ ہو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بے دیکھے اپنے رفت سے ڈرتے ہیں اور نواز کو قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لئے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اندہ اور آنکھوں والا برابر نہیں اور نہ تاریخی اور روشنی یقصہ ہیں اور نہ چھاؤں اور نہ دھوپ ایک جیسی ہے اور زندے اور مردے مساوی نہیں ہو سکتے اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت ایسی نہیں گزی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ان کے پاس بھی ان کے رسول موجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے ثم اخذتو الذین کفروا فکیف كان نکین پھر میں نے ان کافروں کو پکر لیا تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ سَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِهِ بُنسُودٌ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں سفید اور سرخ کے ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاح وَمِنَ الْنَّاسِ وَالْدَوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَفُورٌ اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور مویشیوں میں بھی ایسے ہیں کہ ان کی رنگتیں مختلف ہیں اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں واقعی اللہ زبردست ہے بخشنے والا ہے جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہ ہوگا تاکہ اللہ ان کو ان کے عجر پورے دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا قدردان ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس بزری وحی بھیجی ہے یہ بالکل حق ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا پھر کوئی ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی ان میں متوسط درجہ کا ہے اور کوئی ان میں اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ گیا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب والعلقا ولباسهم فیہا حرین باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کی پوشاک ریشم کی ہوگی اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہم کو اس میں تکان لاحق ہوگی اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے نہ تو ان کو قضا آئے گی کہ مر ہی جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے حلکہ کیا جائے گا ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور وہ لوگ اس میں چیخیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے ہم اچھے کام کریں گے وہ نہیں جو کیا کرتے تھے کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ سکتا اور تمہارے پاس درانے والا بھی پہنچا تھا اب مزا چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے جو بات دلوں میں ہے وہ بھی اسے خوب معلوم ہے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا سو جو شخص کفر کرے گا اس کے کفر کا ببال اسی پر پڑے گا اور کافروں کے لئے ان کا کفر ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھنے کا باعث ہے اور کافروں کے لئے ان کا کفر خسارہ ہی بڑھنے کا باعث ہے قل ارائیتم شرکائکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات ام آتیناہم کتابا فہم على بینت منہ بل ان یعر الظالمون بعضهم بعضا ان لا غرورا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ ذرا تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو تو دیکھو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو بجے بتاؤ انہوں نے زمین کا کون سا جز بنا دیا ہے یا ان کا آسمانوں میں کچھ ساجہ ہے یا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ یہ اس کی سند رکھتے ہیں نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کیے چلے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ حلیم ہے وہ غفور ہے اور یہ کفار بڑی زوردار قسم اللہ کی کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی درانے والا آئے گا تو وہ ہر عمت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے پھر جب ان کے پاس درانے والا آئے پہنچا تو ان کا بدکنا اور زیادہ ہو گیا استقباراں فی الاری ومکر السیئے ولا یحیق المکر السیئے الا بے اہلہ فہل ينظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے اور برے کام کے لیے چالیں چلنے کی وجہ سے اور برائی کے لیے چالیں چلنے کا وبال انہی چال چلنے والوں پر پڑتا ہے سو کیا یہ وہی راہ دیکھ رہے ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ دستور رہا ہے سو تم لوگ اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہ پاؤگے اور تم اللہ کی سنت کو کبھی تلتا ہوا نہ پاؤگے کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں وہ بڑا علم والا بڑا قدرت والا ہے وَلَوْ يُؤَخِذُوا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرْكَ عَلَىٰ ضَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ اَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب دارو گیر کرنے لگتا تو روح زمین پر ایک متنفس نہ چھوڑتا لیکن اللہ ان کو ایک معین میاد تک محلت دے رہا ہے سو جب ان کو وہ میادہ پہنچے گی تو اللہ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيم یاسین قسم ہے قرآنِ حکیم کی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھی راہ پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن زبردست اور رحیم ہستی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے سو یہ لوگ بے خبر ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْسَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں سو وہ تھوڑیوں تک ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو اکڑ گئے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے پھر اوپر سے ہم نے انہیں ڈھاک دیا سو ان کو کچھ نہیں سوچتا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ آپ تو بس ایسے شخص کو ڈر آ سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور بے دیکھے خداِ رحمان سے ڈرے سو آپ اس کو مغفرت اور باعزت عجر کی خوشخبری سنا دیجئے اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جا رہے ہیں وہ عامال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں اور ان کے وہ عامال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک بازے کتاب میں ضبط کر دیا ہے وَقْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مثال کے طور پر ان کو اس بستی والوں کا قصہ سنائیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْلَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ جب ہم نے ان کی طرف وہ رسول بھیجے تو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے رسول سے قوت دی تو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے آئے ہیں قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ان بستی والوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور خدای رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم نرا جھوٹ بولتے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ یقینا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور ہمارے ذمہ تو صرف بازے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے قَالُوا إِنَّا تَقَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان بستی والوں نے کہا کہ ہم تو تم کو نامبارک سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو ہمارے ہاتھ سے دردنا قذاب پہنچے گا قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ أَإِن دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی جائے بلکہ تم حس سے نکل جانے والے لوگ ہو وَجَاءَ مِنْ أَقْفَ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَا قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ ایک شخص شہر کے پڑھلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو اتَّبِعُوا مَا لَا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُحْتَنُونَ ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ عجر نہیں چاہتے اور وہ راہ راست پر ہیں وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور میرے پاس کونسا عذر ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ کیا میں اس کو چھوڑ کر اوروں کو معبود قرار دے لوں اگر خدا رحمان مجھے کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کچھ کام آئے اور نہ وہ مجھ کو چھوڑا سکیں اگر میں ایسا کروں تو صریح گمراہی میں جا پڑوں میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا سو تم میری بات سن لو حکم ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھ کو بس دیا اور مجھ کو عزت بالوں میں شامل فرمایا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی بس یہ دھماکہ ہوا پھر وہ سب اسی دم بچ کر رہ گئے افسوس بندوں کے حال پر کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جس کی انہوں نے حسینہ اڑائی ہو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں اور ان سب میں کوئی ایسا نہیں جو اکھٹے کر کے ہمارے روبرو حاضر نہ کیا جائے اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے مردہ زمین میں ہے ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس سے غلہ نکالا سو اس میں سے لوگ کھاتے ہیں اور ہم نے اس میں خجوروں اور انگوروں کے باق پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمیں جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور اس کو ان لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر کیوں شکر نہیں کرتے وہ پاک ذات ہے جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے زمین کے نباتات میں سے بھی اور خود ان آدمیوں میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جن کی انہیں خبر نہیں ہے اور ایک نشانی ان لوگوں کے لئے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کی کھال کو کھیچ لیتے ہیں پھر یقائق یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے مقررہ رستے پر چلا جا رہا ہے یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم والا ہے اور چاند کیلئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ ان سے گزرتا ہوا ایسا رہ جاتا ہے جیسے خجور کی پرانی تہنی نا سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نا رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو حضرت نوح والی بھری ہوئی کشتی میں اٹھا لیا اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں پھر نہ تو کوئی ان کا فریاد رس ہو اور نہ یہ بچائے جا سکیں مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور ان کو ایک معین وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع دینا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گدر چکا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے سامنے ایسی نہیں آئی جن سے یہ سرطابی نہ کرتے ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو تو یہ کفار ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایسے کو کیوں کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اسے کھانے کو دیتا تم لوگ تو بالکل ہی بہگ گئے ہو وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ یہ لوگ بس ایک سخت چنگھار کے منتظر ہیں جو ان کو آہ پکلے گی جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَغْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پھر نہ تو ان کو وسیعت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جا سکیں گے وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِنُونَ اور سور پھونکا جائے گا تو پھر وہ سب یقائق قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چل پڑیں گے قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا کہیں گے ہائے ہماری کمبختی کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا اِنْ کَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وہ بس ایک نہایت زوردار آواز ہوگی جس سے یقائق سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُرْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پھر اس دن کسی شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا اور تم وہی بدلہ پاؤگے جو کرتے رہے تھے اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ اہلِ جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتْتَقِعُونَ وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْنَعُونَ ان کے لیے وہاں میوے ہوں گے اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا ان کو مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے دا وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ اَلَمْ اَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو تاقید نہیں کر دی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا صریح دشمن ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے موسیقی